موسیقی ناظرین اسلام علیکم خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے سب سے پہلے نظر دالتے ہیں سرخیوں پر موسیقی مسلم ملازم کو حالات روزہ میں زبردستی روٹی کھلا جانے کا واقعہ منظر عام پر آنے کے بعد پارلیمنٹ میں ہنگاما شیف سے نہ رکھنے پارلیمنٹ کے قلاف مذہبی جذبات کو مجروع کرنے کا مقدمہ درج کیا جائے واقعہ پر صدر مجلس کی برہمی سہد سے متعلق کوتاہی برتنے پر سخت کاروائی کرنے وزیر داخلہ کا انتباع فنڈس کی عدم اجرائی پر تنقید ممبرہ میں داخلے کی اجازت ملنے کے بعد دعوت افطار میں اکبر الدین اویسی کی شرکت ممٹی ایس کی خاتون ٹکٹ کلیکٹر پر حملے کا واقعہ ٹکٹ بتانے کا مطالبہ کرنے پر کیا گیا حملہ سرخیاں آپ نے دیکھی اب برتے ہیں خبروں کی تفصیل کے جانے پارلیمنٹ ہندوستانی جمہوریت کا وقار ہے اور اس کے ارکان موزز شہری مانے جاتے ہیں وہ خانون کے ادارے میں عوام کے نمائندے ہوتے ہیں اور عوام کے حقوق کے لیے آواز اٹھاتے ہیں لیکن چیف سنا کے ایک رکن پارلیمنٹ راجن وچارے نے مہاراشتہ صدن گیسٹ ہاؤز کے ایک مسلم ملازم عرشت زبیر کے موں میں زبردستی روٹی ٹھونس کر بدبختانہ حرکت کی ہے حالانکہ یہ مسلمان چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ رمضان کا مہنہ ہے اور میں روزے سے ہوں راجن وچارے کو محض گیسٹ ہاؤز میں قراب کھانے اور غیر موثر پانی کی شکایت تھی اتنی سی بات پر رکن پارلیمنٹ تھانے نے ایسی غیر اقلاقی اور غیر جمہوری حرکت کر دی افسوسناک بات تو یہ ہے کہ سرکت کے وقت شیف سنا کے ان کے ساتھ ہی ارکان پارلیمنٹ بھی وہی موجود تھے اور کسی نے بھی ان کو روکنے کی کوشش نہیں کی اور توار ان ارکان کے سامنے ان کی اس غلطی کی نشاندہی کی گئی تو وہ شرمندہ ہونا تو دور کی بات غلطی ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے حالانکہ یہ سب کچھ کیمرے میں قائد ہو چکا ہے اور منظر عام پر بھی آ چکا ہے شیف سنا ارکان کا عذر گناہ ہے کہ انہیں معلوم نہیں تھا کہ وہ روزدار مسلم ملازم ہے حالانکہ ارشد زبیر مسلسل کہہ رہے تھے کہ وہ روزے سے ہیں شیف سنا ارکان کی سرکت کے بعد ملک پر میں تنقیدوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے دلی میں مہاراشترا صدن کے ایک مسلم ملازم کا روزہ زبردستی توڑنے والے شیف سنا ارکان نے پارلیمنٹ کی حرکت کے خلاف پارلیمنٹ کے دونوں اہوانوں میں زبردست ہنگا مارائی اور شرغل کے مناظر دیکھے گئے لوگ سبا کی کاروائی چار شمبے کو جیسے ہی شروع ہوئی اپوزیشن ارکان نے اس مسئلے کو اٹھاتے ہوئے شیف سنا کے ارکان پر مذہبی جذبات کو مجروع کرنے کا الزام لگایا کانگریس، آر جی ڈی، ٹرنیمول کانگریس اور مجلس کے بیریسٹر اسد الدین اویسی اہوان کے وسط میں پہنچ گئے اور اس مسئلے پر احتجاج کرتے ہوئے کاروائی کا مطالبہ کرنے لگے اے آئی اے ڈی ایم کے کے ارکان بھی ایک انگریزی روزنامے کی کافیاں تھامے ہوئے تھے اسمیکر سمیترہ مہاجن نے ارکان سے اپنی نشیستوں پر جانے کی متعدد اپیلے کی تاکہ وقف سوالات کو جاری رکھا جا سکے انہوں نے کہا کہ وہ اس مسئلے پر وقف سفر میں باتشیت کا موقع دیں گی تام لوگ سبا میں کانگریس کے لیڈر ملکار جن کھرگے نے کہا کہ شیف سنا ارکان پارلیمنٹ کا رویہ انتہائی ناشاہستہ تھا اس سے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچی ہے بعد میں اسمیکر نے ملکار جن کھرگے اور شیف سنا کے انت گیتے سے علاہدہ طور پر ملاقات کی لوگ سبا میں شورغل کے دوران پارلیمانی امور کے مرکزی وزیر ونکہ یانائیڈو نے کہا کہ اس مسئلے پر بات نہیں کی جا سکتی کیونکہ اس کے حقاقہ کسی کو علم نہیں ہے جب اس مسئلے پر ایوان میں ہنگامارائی جاری تھی وزیراعظم نرندر موڈی بھی ایوان میں ہی موجود تھے ادھا راجہ سبا میں بھی ایسے ہی مناظر دیکھے گئے جیڈیو کے انور انساری نے اس مسئلے کو اٹھایا جبکہ سی پی ایم کے سیتہ رام یچوری نے کہا کہ اس پر بحث ہونی چاہیے سدنشین حامد انساری نے کہا کہ اس سے وقفہ صفر میں اٹھا جائے گا لیکن ارکان کا احتجاج جاری رہا جس پر کاروائی کو کچھ دیر کے لیے ملتوی کر دیا گیا سدنشین حامد انساری نے ارکان سے بار بار اپنی نشستوں پر جانے اور اخبار کے تراشے ایوان میں نلانے کی اپیل کی لیکن ان کی اپیل کا کوئی اثر نہیں ہوا اور ایوان میں شروع قل جاری رہا ارکان کے احتجاج کی وجہ سے کاروائی میں مسلسل خلل پڑا ایوان نے بی جے پی کے اگرکون رمیش بدوری کی جانب سے ایک اور رکن پارلیمنٹ پر حملے کی کوشش کی گئی جس سے ایوان میں ہنگامہ شروع ہو گیا شفصنہ اور بی جے پی ارکان کے روئے کے خلاف ارکان پارلیمنٹ برہم ہو گئے اور ایوان کے وسط میں پہنچ کر احتجاج کیا بیرسٹر اسد الدین اویسی نے بھی ایوان کے وسط میں پہنچ کر شفصنہ ارکان پارلیمنٹ کے روئے پر شدید احتجاج ترج کیا رکن پارلیمنٹ حیدرباد بیرسٹر اسد الدین اویسی نے روزہ دار نوجوان کو زبردستی روٹی کھلانے والے شفصنہ کے رکن پارلیمنٹ کے خلاف مذہبی جذبات کو مجروح کرنے کا مقدمہ درج کرنے کا مطالبہ کیا ہے ڈلی میں میڈا سے بات کرتے ہوئے بیرسٹر رویسی نے شفصنہ کے ارکان پارلیمنٹ کی حرکت کو جنگلی پن سے تعبیر کیا ان کا کرنا تھا کہ شفصنہ ارکان پارلیمنٹ کی حرکت چین کے صوبے زنجانگ میں مسلمانوں کو روزے سے رکنے کے ظلم کے مماسل ہے بیرسٹر رویسی نے کہا کہ اگر ارکان پارلیمنٹ کو غزہ کے معاملے میں شکایت تھی تو وہ آلہ حکام سے اسے رجوع کر سکتے تھے لیکن انہوں نے جو حرکت کی ہے وہ قابل مذہبت ہیں اور اس کے لیے شفصنہ کے ارکان پارلیمنٹ کو شرم آنی چاہیے بیرسٹر رویسی نے کہا کہ مہاراشترا صدن کے کمیشنر کو اس واقعے کے خلاف سے کاروائی کرنی چاہیے بعد میں خانگی نیوز چینل اے بی پی کے مباحث میں سالتے ہوئے بیرسٹر رویسی نے کہا کہ اگر عرش زبیر کی جگہ کو ہندو نوجوان بھی ہوتا تو ایسی حرکت پر مجلس احتجاج کرتی وزیر داخلہ نائنی نرسی مارڈی نے ملازمین کی صحیح سے متعلق کوتاہی برتنے پر سخت کاروائی کا انتبا دیا ہے وزیر داخلہ نے ٹریڈ یونینوں کے نمائندوں مرکزی و ریاستی اہدداروں کے ساتھ سنتنگر کے ای ایس آئی کے دواخانے کا معاینہ کیا اور وہاں جاری سرگرمیوں پر برہمی کا اظہار کیا بعد میں میڈے سے بات کرتے ہوئے وزیر داخلہ نے کہا کہ مرکزی اور ریاستی حکومتوں کے اہدداروں میں تالمیل کی کمی کی وجہ سے ملازمین کو مشکلات پیش آ رہی ہیں انہوں نے کہا کہ مرکزی حکومت فنس کی اجرائی میں بھی آگے نہیں آ رہی ہے مرکزی حکومت اور تاک بخارم reiter تم مجھوم sido تقلیے مجھومے کے بعد ، اگر آپ کر رіч نہیں ۔ ہم جانتے ہیں ، نہیں ، میں کرتا ہے ، کوgio Cortями نے عطاً حد competition چرہ سندگی کریں ، لابر مجھوم ی schoolój стор abfoot 주ٹ اور کچی، مات لارتا ہوں ویلن اکرنی چیز بجلی جائے مانٹا ہوں کتولا مان پوانٹا ہوں ریلیشن مینٹن جائے مانٹا ہوں اندر کی نیایں اندر گیٹے تو چھوڑا من چپ چپتا ہوں کبھٹ ایروز مات را ہوں ویپلنگا چھرچن سکولا ہوں تلنانا طربہ کو مفت تعلیم دینے کے لیے شروع کی جانے والی فاسٹ اسکین کی رہنمائنہ خطوط وضع کرنے کے سلسلے میں چیف سیکرٹی نے ایک جائزہ اجلاس منقض کیا اجلاس میں محکمہ فائنانس تعلیم پنچائت کے علاوہ دیگر اہدداروں نے شرکت کی چیف سیکرٹی نے پچیس جولائی تک رہنمائنہ خطوط وضع کرنے کی ہدایت دی تاکہ اس سے وزیرالہ کو پیش کیا جا سکے تلنگانہ حکومت جمعیرات کو زرعی مارکٹ میں کھانے کی سکین سو بھوجنا کا آغاز کرے گی بوہن پلی کے زرعی مارکٹ میں ناہم وزیرالہ محمد محمود علی اور وزیر مارکٹنگ اس کا آغاز کریں گے اس سکین کے ذریعے عوام کو دو روپے میں ناشتہ اور پانچ روپے میں کھانا فراہم کیا جائے گا تلنگانہ اور آندھا پردیش کے مشترکہ گورنر ایس سل نرسیمہ نے چار شمبے کو دعوت افطار کا راجحون میں احتمام کیا اس دعوت افطار میں آندھا پردیش کے وزیرالہ چندر بابو نائیڈو تلنگانہ کے ناہ وزیرالہ محمد محمود علی ریاستی وزراء این نرسیمہ رڈی ای راجندر کے علاوہ مختلف جماعتوں کے سیاسی قائدین اور عالی اہدداروں نے شرکت کی اس موقع پر گورنر نے اپنے مختصر خطاب میں کہا کہ روزہ رکھنے سے انسانیت کے جذبے کو فرغ ملتا ہے اور ہمزان کو آپسی بھائی چارے کے ساتھ منایا چاہتا ہے خائدہ مجلس اکبر الدین اویسی نے ممبرہ میں دعوت افطار میں شرکت کی اس سے پہلے تھانے پولیس نے اپنے پہلے کے احکام میں ترمیم کرتے ہوئے اکبر الدین اویسی کو ممبرہ میں داخلے کی اجازت دے دی خائدہ مجلس نے ممبرہ میں خاجہ فخر الدین بابا رحمت علالہ کی درگاہ کی زیارت کی اور فاتحہ خانی کی بعد میں بڑی ریلے کی شکل میں اکبر اویسی کو ممبرہ لے جا گیا سڑک کے دونوں جانے مقامی عوام کی کثیر تعداد اکبر اویسی کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے موجود تھی اور فلک شگاف ناروں کی گونج میں خائدہ مجلس کا استقبال کیا گیا خائدہ مجلس کی ممبرہ آمد کے پیش نظر مقامی عوام بلقصوص نوجوانوں میں زبردست جوش و خروش دیکھا گیا ممبرہ کے زمزم حال میں دعوت افطار میں شرکت کرتے ہوئے اکبر اویسی نے مقامی مسلمانوں سے ملاقات کی اور ان کے مسائل سے بھی واقفیت حاصل کی تلنگانہ کے لوگوں میں چارمینار کو شامل کرنا سانیہ مرزا کو تلنگانہ کا برینڈ ایمبیسڈر مقرر کرنا اور علی نوازنگ کا یوم پیدائش سرکاری طور پر منانا بی جے پی کو ایک آنکھ نہیں بھا رہا ہے پارٹی کے سینئر لیڈر ڈاکٹر کے لشمن نے میڈا سے بات کرتے ہوئے حکومت کے مسکورہ فیصلوں کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے ڈاکٹر لشمن کا کہنا ہے کہ ویسے تو دنیا بھر میں ہیدراباد کی شناخ چارمینار سے ہی کی جاتی ہے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ مجلس کے کہنے پر چارمینار کو تلنگانہ کے لوگوں میں شامل کیا گیا ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ اوٹوں کی خاطر علی نوازنگ کی یوم پیدائش کو سرکاری طور پر منانے کا فیصلہ کیا گیا ہے بی جے پی لیڈر کا کہنا ہے کہ بلدی انتخابات کے پیش نظر اوٹ حاصل کرنے کے لیے حکومت اس طرح کے علانات کر رہی ہے سانیا مرزا کو تلنگانہ کا برینڈ ایمبیسیڈر بنانا بھی بی جے پی کو حضم نہیں ہو رہا ہے حالانکہ سانیا مرزا کا تعلق ہیدراباد سے ہے ڈاکٹر لشمن کہتے ہیں کہ پاکستان کی بہو کو تلنگانہ کا برینڈ ایمبیسیڈر بنایا گیا ہے تلنگانہ ملازمین نے کہا ہے کہ وہ آندھرا حکومت کے ساتھ کام نہیں کریں گے آندھرا حکومت میں کام کرنے والے ملازمین نے ایک رابطہ کمیٹی تشکیل دیتے ہوئے تلنگانہ چیف سیکریٹری سے ملاقات کی اور کہا کہ تلنگانہ حکومت ملازمین کے حق میں جو فیصلے لے رہی ہے وہ اس سے محروم ہیں لہٰذا ان کو فوراں تلنگانہ سیکریٹیٹ منتخل کرنا چاہیے انہوں نے کسی آر زندہ بات کے بھی نعرے لگائے کمیٹی کے معاون صدر نرسنگ راؤں نے کہا کہ آندھرا حکومت میں تلنگانہ تہوار کو رخصت نہیں دی جا رہی ہے اور تلنگانہ حکومت کے کسی بھی فیصلے سے ملنے والی راحت سے تلنگانہ ملازمین محروم ہیں عیدگا خدیم میرالم میں نمازعید کی تیاریاں جاری ہیں جہاں شہر کا سب سے بڑا اجتماع ہوتا ہے رکن اسمبلی بہدر پورا موظم خانے مختلف محکمجات کے عالی سرکاری احتداروں کے ہمراہ عیدگاہ کا دورہ کیا جس میں زنرل کمیشنر بلدیا کے علاوہ عراقین بلدیا بھی موجود تھے رکن اسمبلی نے بتا کہ صدر مجلس بیریسٹر اسد الدین اویسی کی نگرانی میں نماز عید کے لیے پڑے پیمانے پر تیاریاں کی جاری ہیں خوائلی علاقوں میں کام کرنے والے اساتذہ کی ترقی کے معاملے پر حکومت کی ادم توجہ کے خلاف اندرہ پارک پر دھرنا منظم کیا گیا حکومت سے فوری جیو نمبر تین کے تحت ستویست ترقی دینے اور ضروری احکام جاری کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے نعرے بازی کی گئی انٹرنیٹ کمپنی چلانے والے فاکو کے وفنے وزیرایٹی سے ملاقات کرتے ہوئے کہا کہ ہیدراباد کو فور جی اور وائی فائی زون بنانے سے انٹرنیٹ کیفے پر روزگاری کا انحصار کرنے والے تیس ہزار افراد بھی روزگار ہو جائیں گے میڈیا سے بات کرتے ہوئے فاکو کے رکن نے کہا کہ ریلائنس کمپنی ایک سازش کے تحت دونوں شہروں میں چھ مہنے تک انٹرنیٹ مف دینے کا فیصلہ کیا ہے جس کا مقصد چھوٹے بڑے کیفے کو بند کر دینا ہے اس لیے فاکو نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ اگر مف دینا ہی ہے تو ہمیشہ کلی مف کر دیا جائے صرف چھ مہنے کے لیے نہ کیا جائے اس پر وزیرایٹی نے جلدک اجلاعات سلب کرتے ہوئے مسئلے کی ایک سوئی کارتہ قندیا تنظیم جعفریہ کی جانب سے اردگھر میں اسرائیلی دہشتگردی کے خلاف ایک مضمتی کانفرنس منعقید ہوئی جس میں خانسل جنرل ایران علی بیارت مولانا تخیر عزابیدی مولانا عبدالرحیم خورشی کے علاوہ دوسروں نے شرکت کی مولانا تخیر عزابیدی نے اپنے خطاب میں کہا کہ غزہ ایک خیرخانے میں تبدیل ہو چکا ہے جہاں نہتے فلسینیوں پر اسرائیل بمباری کر رہا ہے جس میں زیادہ تر خواتین اور کمسن بچے روزانہ خلاک ہو رہے ہیں ایم ایم ٹی ایس کی خاتون ٹکٹ کلیکٹر پر حملے کا واقعہ پیش آیا ہے تفصیلات کے مطابق سکنرباز سے لنگم پر لے جا رہی ایم ایم ٹی ایس ٹرین کی ٹکٹ کلیکٹر کوشلیا نے جب ٹکٹ چیکنگ کے دوران مسافرین سے ٹکٹ بتانے کو کہا تو آٹھ افراد نے ٹکٹ کلیکٹر کوشلیا پر حملہ کر دیا اس واقعے میں کوشلیا شدید زخمی ہو گئی بیگم پیٹ ایلوے سٹیشن پہنچنے پر اس نے ریلوے پولیس میں شکایت درج کر آئی اس کے بعد پولیس نے چار حملہ وروں کو گرفتار کر لیا زخمی کوشلیا کو لالا گڑے کی ریلوے ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا ہے پولیس نے کس درج کرتے ہوئے تحقیقات شروع کر دی ہے اس ماہ پیٹرول پمپ واقعہ ایل بینگر میں پیٹرول کم کرنے کا واقعہ پیش آیا ہے زلائے کی مطابق موٹر سیکل سوار مسکورہ پیٹر پمپ پر سو روپے کا پیٹرول بنانے کے لیے گیا تھا پیٹرول بھرنے کے بعد اسے اس بات کا شک ہوا کہ پیٹرول کم بھرا گیا ہے اس نے اپنی موٹر سیکل کی ٹانکی سے پیٹرول نکال کر جانچ کی تو صرف 35 روپے مالیاتی پیٹرول پر آمد ہوا متاثر شک نے اس سلسلے میں محکمہ اوزانوں پر مائجات سے شکایت کی ہے محکمہ کے اہداداروں نے اس واقع کی تحقیقات بھی شروع کر دی ہے محکمہ آپکاری چار منار کے ٹیم نے لال دروازہ پھول باغ اور للیتہ باغ کے علاقے میں دھاوا کر کے ایک شخص کو گرفتار کر کے گڑمبے کے چھ ہزار پیکٹز اپ کر لیے اسی بھی محکمہ آپکاری نندگو پال نے میڈا کو بتایا کہ ان کی ٹیم نے للیتہ باغ کے علاقے میں للیتہ نامی قاتون کے مکان پر دھاوا کر کے پندرہ سو گڑمبے کے پیکٹز اپ کر لیے جبکہ للیتہ اور اس کا ساتھی فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے اس کے علاوہ محکمہ کی ٹیم نے ہنمنتو کے مکان پر دھاوا کر کے ساڑھے چار ہزار روپے گڑمبے کے پیکٹز اپ کر لیے اور سنجو سنگھ نامی ایک شخص کو گرفتار کر لیا جبکہ اس کا سرخنہ ہنمنتو اور اس کے ساتھی فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے انہوں نے بتا کہ مسکرہ شخص پر اٹھارہ کیسز درج ہیں پہاڑی شریف پولیس نے ایک شخص کی پٹائی کر کے رخم روٹنے کے الزام ایک آٹو ٹرائیور اور اس کے ساتھی کو گرفتار کر لیا ہے سرکل انسپیکٹر بھاسکرڈی نے میڈا کو بتا کہ پولیس نے آٹو ٹرائیور آزم اور اس کے ساتھی کو گرفتار کر لیا انہوں نے بتا کہ دونوں سرنواز نامی ایک شخص کو آر سی آئی چھوڑنے کے لیے لے گئے تھے جہاں دونوں نے اس کی پٹائی کر کے پانچ سو روپے کی رخم اور اس کا سیل فون لے کر فرار ہو گئے انہوں نے بتا کہ مخامی افراد نے سرنواز کرشیداروں کو اس کی اتلاع دی تھی انہوں نے بتا کہ پولیس نے آٹو رکشہ پر پینٹ کی ایک نشان کی مدد سے گرفتار شدہ افراد کا پتا چلایا ہے ملک پہ ٹریلوے اسٹیشن کے پاس جھاڑیوں سے ایک نامعلوم لاش دستیاب ہوئی ہے اتلاع ملنے پر چادرگھارٹ پولیس ڈاغ سکوارٹ کے ہمراہ مقام واقعہ پہنچی لاش کی گردن پر زخموں کے نشان پائے گئے ہیں اسے پوسٹ مارٹم کے لیے دوا خانہ منتقل کرتے ہوئے تحقیقات شروع کر دی گئی ہے آخر میں سرخیوں پر ایک بار پھر نظر دالتے ہیں مسلم ملازم کو حالاتی روزہ میں زبردستی روٹی کھلا جانے کا واقعہ منظریام پر آنے کے بعد پارلیمنٹ میں ہنگاما شیف سینہ رکھنے پارلیمنٹ کے قلاف مذہبی جذبات کو مجروع کرنے کا مقدمہ درج کیا جائے واقعہ پر صدر مجلس کی برہمی سہد سے متعلق کوتاہی برتنے پر سخت کاروائی کرنے وزیر داخلہ کا انتباہ فنس کی عدم اجرائی پر تنقید ممبرہ میں داخلے کی اجازت ملنے کے بعد دعوت افطار میں اکبر الدین اویسی کی شرکت ایم ایم ٹی ایس کی خاتون ٹکٹ کلیکٹر پر حملے کا واقعہ ٹکٹ بتانے کا مطالبہ کرنے پر کیا گیا حملہ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اکتتام کو پہنچا اللہ حافظ